اسلام علیکم اچھا ایک چیز ہے اکثر ہم اپنے گوڈ فارم پہ یا گوڈ سیٹ اپ پہ کچھ نئے جانور لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ دن بڑا اٹنشن میں رہتے ہیں اور ہم جب لے کے آتے ہیں تو بڑے صحت مند ہوتے ہیں بڑے خوشی سے لے کے آتے ہیں کہ اتنے صحت مند جانور ہیں لیکن وہ کچھ دن میں کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور بڑا سمجھ رکھتا ہے یہ جب اپنا گھر چھوڑتا ہے دوسرے گھر میں آتا ہے دوسرے جانور کی وجہ سے کافی زیادہ افسیٹ ہوتا ہے پھر جو جانور آلڈی ہوتے ہیں اس جگہ پہ وہ بھی ذرا اپنا روپ جماتے ہیں مارتے ہیں تو جانور سٹریس میں آ جاتا ہے اب وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتا ہے اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اکثر اس صورت میں جانور وہ زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ایون بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو میں تو اس کے لئے یہ کرتا ہوں کہ جو بھی جانور نیا آتے ہیں میں ان کو شروع میں جو چارہ وغیرہ ہے وہ سیبرٹ دیتا ہوں اور خود پاس بیٹھ کے دیتا ہوں اگر آپ پاس بیٹھے ہوئے ہوئے ہونا تو آپ یہ چیز آزما کے دیکھو کہ وہ جانور چارہ کھانا شروع کرتے گا ٹھیک ہے ایک یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بیمار ہوگی تھی بیک ہوگی تھی یہ والی فیمیل تو یہ بڑی اچھی مادہ ہے بڑی اچھی پارٹ ہے لیکن ویک ہونے کے وجہ سے یہ باقی مادہ سے پیچھے رہے گی اور اب وہ اسے ڈراتی ہیں مارتی ہیں تو وہ کھانے دیتی ساتھ ایک تو میں اس کو سیبرٹ دیتا ہوں خود یوں پاس بیٹھ کے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو نئے آئے ہیں جیسے اب یہ بریڈر ہے بچہ ہے یا وہ دوسرے بھی دونوں میل بچے ہیں ساتھ تو تو ان کو بھی میں الگ سے دیتا ہوں اب ان کو بندہ وغیرہ دوسری وہ کھڑی اندر ان کو دے دیا انہوں نے کھا لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی آ جائی ہے فیمیل پٹ تو یہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھا رہی تھی وہ کھانے نہیں دے رہی تھی جو اندر پٹھیں بڑی کھڑی ہیں اس کو بھی سیبرٹ ڈالے ہیں ایک تو اندازہ ہو جائے گا تسلی ہو جائے گی کیونکہ سردیاں بھی ہیں تو اگر جانور بھوکا ہوگا تو اس کو رات کو تھنڈ بھی لگے گی تو یہ خوشچارہ جو ہے وہ اس وقت یہ کھا کے پیٹ بھار لیں گی اس کو یہ دو برتن تقریباً کھلانے ہیں جب یہ کھا لیں گی تو پھر اس کو اندر کرنا ہے اسی طرح سے یہ ہیں اب یہ بھی ماشالہ ریکوور ہوئی ہے صرف اسی لئے کے کیئر کی ہے چازان ہونے لگی تھی تو اس لئے پاز کر دیا تھا اچھا ایک چیز اور آپ نے اور کرنا ہے یہ ویسے سٹارٹنگ میں ہوتا ہے جب آپ کے گھوٹ سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کے پاس پاندس چانور ہے تو آپ اس چیز کو پڑے اچھے سے مینٹین کر سکتے ہو کہ آپ کچھ چانور نوٹ کرو گے کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک بچہ ہے تو یہ بڑا کھاتا ہے بیٹا اسے لانا ہے جزرہ ادھر ادھر لانا ہے اسے نکال کے یہ پوری طرح سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو لیکن یہ رکے گا نکانے سے تو اس طرح کے جانور کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جب اس کا پیٹ بھرجے تو اس کو سائیڈ پہ کر دو کیونکہ اگر جانور زیادہ خوراک لے لے گا اوور ڈوز ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی نقصان دے ہو سکتا ہے پھارے بغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہیں تو بس ابزرویشن کا نام جو ہے وہ گوٹ فارمنگ ہے اگر آپ نے اچھی طرح ابزرو کر لیا ان چیزوں کو چھوٹ چھوٹے باتوں کو تو پھر کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اگر خوراک اچھی نہیں ہے اور آپ کا دھیان نہیں ہے جانوروں میں تو پھر آپ جتنی مردی اچھی بریڈ لیں ہیں جتنا مردی اچھا گوٹ سیٹپ بنا لیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان مسائل سے باہر آسکتے ہیں سٹارٹنگ میں ہی اگر آپ نے پکڑ لیئے نا یہ پرابلمز ہیں اپنی خوراک مینٹین کر کے اس کے ساتھ اس کو بہتر کر لیا تو پوسیبل ہے کہ آپ کو پرابلم آئیں نا کہ جب آ جاتا ہے نا کوئی بیماری آ جاتی ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ٹیپس نہیں ہے یہ ایکچلی گپ شپ ہوتی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں جو میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں فیس کر رہا ہوتا ہوں تو وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ بھی کہ تھوڑی سی میری بھی شاید کہیں کریکشن ہو جائے اور کسی بھائی کو موٹیویشن مل جائے یا کچھ سی چیز کی سمجھ آ جائے جو اس کے لیے مسئلہ بن رہا ہوں بس آپ کے دعاوں کے طلبگار ہیں یہ ابھی میں آیا تھا تو آ کے میں نے ایک دفعہ کیونکہ اس ٹائم میں نے ڈیلی آنا ہوتا تھی کہ میں آدھا گھنٹ آئے گھنٹہ میں ہی بیٹھتا ہوں سارے جانوروں کو ابزارو کرتا ہوں نوٹ کرتا ہوں کہ کس جانور نے ٹھیک سے کھایا ہوا ہے کس نے ٹھیک سے نہیں کھایا ہوا تو اگر کوئی نظر آتا ہے کہ جانور سائٹ پر کھڑا ہے تو اس کو ٹیپریچر چیک کیا جاتا ہے کہیں اس کو بخار تو نہیں ہے اگر کوئی بھوک ہے تو اس کو لیدہ سے ڈالا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے نے دیا دوسرے جانوروں نے اور اگر نیا جانور ہے تو اس پر تو کم سے کم بھی ایک ہفتہ جو ہے نا اس کو بالکل مہمان کی طرح پالا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایک مہمان آتا ہے نا تو اس کو نہیں بتا ہوتا کہ کچن کہاں ہیں پانی کہاں سے پینے ہیں ہر چیز کے لیے وہ آپ کے طرف دیکھتا ہے کہ آپ یہ مجھے کیا دیں گے مہمان جیسے بے زبان کہتے ہیں نا مہمان بے زبان ہوتا ہے تو یہ تو ایسے بچارے بے زبان ہیں یہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں اس وقت چاہیے تو اس چیز کے لیے آپ کو خیال کرنا پڑے گا اچھا ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں یہ ابھی جانور آئے ہیں نا آج لے کے ہیں تو یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ ان کو دوریاں ڈالی ہوتی ہیں یہ چرواہوں وغیرہ نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتے جانور ویسے اگر آپ کو خوبصورت لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کو ویسے بھی اچھے لگیں گے تو یہ کیوں بچاریوں کو ایسے تنگ کیا ہوا ہے وہ اتنی تنگ دوریاں ڈالی ہوتی ہیں ان کو وہ دیکھیں بچے کو میں نے کہا کہ جتنے کو بھی دوریاں ڈالی ہوتی ہیں نا سب کی کاٹ دو یہ ٹاٹ ڈالتے بھی بڑی ٹائٹ سی کر کے ہیں گلے کے ساتھ وہ اندر گھسی ہوتی ہیں بعد میں اگر تھوڑی سی بھی لاپروائی ہو جائے تو یہی زخم بند جاتے ہیں پھر یہی سے جانوروں کو کیڑے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کی جو پریکٹس ہے نا اس سے اوائیڈ کریں بیٹا دھیان سے چھوڑی تیز ہے ٹھیک ہے جی اجازت دیں اللہ حافظ ٹھیک ہے